سورے کمار یادم نے ون ڈے وشو کپ بیل میں جگہ بنانے کا موقع گوا دیا جی ایسے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ون ڈے کا فارم جو ان کا ٹی ٹوینٹی کا فارم ہے اس سے میل نہیں کھا رہا ہے اور کافی موقع دیئے ٹیم مینجمنٹ نے کافی فیل دکھایا ہے لیکن وہ ون ڈے کرکٹ میں اس طرح کی فارم نہیں آ رہی تو میں بھی شاید بھاگتی ٹیم کو دوسری طرف دیکھنا ہوگا آسٹریلیا کے دس وکٹ سے یہ جیت صرف جیت نہیں بلکہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جی آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی جیت ہے اور جس طرح سے آ کر رنس چیز کیے ہیں دونوں ہی اوپننگ بلے بازوں نے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور بہت بڑی ہار ہے بھارت کے لیے ویراد کولی کا آؤٹ ہونا بھاٹیے پاری کا نرنائک پل تھا اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ ویراد کولی ہے جو بہت سکور بنا کے بھارت کو میبھی دو سو بیس یا دو سو تیس کے آس پاس پہنچا سکتے ہیں ان کے آؤٹنے سے ایسے لگا کہ اب بھارتی ٹیم زیادہ آ کے نہیں بڑھ پائی اسٹیوی سمیت نے جس کیچ پر پنڈیا کو آؤٹ کیا وہ پچھلے کچھ سالوں کا سروشریش کیچ ہے بھارت کے لیے اب اس ونڈے شنکلا کو جیتنا مشکل ہے مارش اور ہیٹ کے حملے کا بھاٹ کے گینبازوں کے پاس جواب نہیں تھا جب چھوٹا ٹوٹل ہوتا ہے تو انویریبیلی بیٹسپن آ کے اس طرح سے ڈومینیٹ کرتے ہیں اور میچل ماش تو کھیلتے ہیں اس طرح سے اور ٹراویس ہیٹ بھی جب کھیلتے ہیں تو آٹیکنگ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں تو میں سپرائز نہیں ہوں چھوٹے ٹارگٹ میں جنرلی ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والے بولنس کو تھوڑا ڈی مورلیزنگ ایفیکٹ آتا ہے موسیقی